دنیا میں جتنی بھی خودصورتی ہو وہ اکثر ہمارے علاقوں میں یا تو درخت کی وجہ سے ہیں یا پانی کی وجہ سے ہیں ہم ان دو چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ہم اکثر اپنے استعمال کے لیے لکڑیوں کو کاٹتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو گلوبل وارمند بہت زیادہ پیر لہی لیکن میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو درخت یا آپ کے گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے دریاں ہوں درخت ہیں وہ آپ کو جتنے بھی جتنے قائدے پہنچا سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو یہ دکھائیں خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی بہت حسین بنایا ہے جس کی ہم نے بہت زیادہ قدر کرنی ہے یہ جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شانگلہ کا بہت خوبصورت علاقہ وادی پورن ہے جس میں ہر طرف آپ کو اسی طرح سرسوز ہرے برے کیت اور اس طرح کے دریاں مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے دریاں اور ان دریوں کے کنارے اکثر لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر اپنے لئے گھر بناتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس پانی کا استعمال کر سکے اور اپنی زندگی گزار سکے اکثر پاکستان میں اکثر لوگ یہ ٹینشن اور انزائٹی کے بہت زیادہ شکار ہیں تو ان کے لئے میں یہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کی قدرتی چیزوں سے پیار کرنا شروع کریں اور پازیٹو سوچیں آپ کو بالکل بھی غمگین اور افسردہ نہیں ہونا ہے یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت علاقہ ہیں جہاں بیٹھ کر ہم سکون کے ساتھ اس خوبصورت آوازوں کو سن سکتے ہیں اور یہ وہ موسیقی ہیں جو خدا کی طرف سے بنائی گئی ہیں جن سے انسان اس دنیا میں بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں خوبصورت درخ اور سرسوز ہرے بھرے گیت سرسوز ہرے بھرے گیت یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرسوز ہرے گیت موسیقی 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 موسیقی